غوثِ آزم کی شان لالا بریلی سے آواز آئی تاجدار اہلِ سنت نے فرمایا وہاں ہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا کیا تبے جس کے حمایت ہو پنجا تیرا شیر کو خطر میں لاتا نہیں گنگتا تیرا وہ غوثِ آزم کی آئی یہ وقت زیادہ ہو گیا اور آپ کم ہو گئے جیسے تو اب ایسے حالات میں جلدی جلدی آپ تک کچھ باتیں پہنچانی مجھے ضروری ہو جاتی ہے کہ کام بھی میرا بھی ہو جائے اور آپ کا بھی ہو جائے کون غوثِ آزم ذرا ذہن قریب کرو وہ غوثِ آزم ہمارے اقابل ہمارے اصلاف فرماتے ہیں کہ ذاتِ سرکار غوثِ آزم کیا شان خرماتے ہیں حضور غوثِ آزم مظہرِ کمالاتِ مصطفیٰ ہے اس جملے کو آپ بلکل اپنے دماغ میں دل میں محفوش کریں مظہرِ کمالاتِ مصطفیٰ غوثِ آزم کیا شان خرماتے ہیں عزیزانِ گرامی القدر آپ ایک طرف اپنے آقاوں مولا تاجدارِ مدینہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی زندگی پہ نظر ڈالے مدینہ والے مصطفیٰ کی زندگی کو سامنے رکھے ہیں پھر دوسری جانب سرکار غوثِ آزم پیرانِ پیر کی زندگی پہ نظر ڈالے خدا کی قسم میرے آقا کی زندگی جن چیزوں سے سجی ہوئی ہے غوثِ آزم نے بھی اپنی زندگی کو انہی چیزوں سے سجایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی فضل فرمایا ہے جو رتبہ پھنے محبوب کو انبیاء میں عطا فرمایا بس سمجھو اولیاء میں وہی مقام و مرتبہ غوثِ آزم کو عطا فرمایا آؤ ذرا دیکھو تمہارے میرے آقا امام الانبیاء تاجدارِ مدینہ پیدا ہوئے ہوں مکہ شلی میں ابھی گیارویں شریف ہیں یہ اس سے پہلے بارویں کمینہ مدینہ ابھی ہم نے آقا کی عظمت کے قصیدے پڑے آقا کی عظمت کے ترانے گنگنائے لبے کیا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے ہیں بارویں والے کا بھی ہم نے خوب چشن منایا اپنے آقا کی ولادت کا خوب ہم نے ذکر کیا کرتے ہی رہیں گے اور فورا اب اس مہینے کے بعد یہ ماہ مبارک آیا اس میں ہم نے غوثِ آزم کی میں فلوں کو سجا لیا پیرانے پیر کی میں فلوں کو سجا لیا آؤ ذرا دیکھو میرے مصطفیٰ کبیلات سامنے نظروں میں رکھو تاجدار مدینہ دنیا میں تشریف لائے تمہارے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے مصطفیٰ کی شان کیا میرے نبی کی امی جان نے فرمایا جب میرے آقا دنیا میں آئے میرے سارے گھر میں اجالہ ہو گیا نور ہی نور پھیل گیا سارا کمرہ نور سے منور ہو گیا حضرتِ آمینا فرماتی ہے اتنا اجالہ ہوا اتنا نور پھیلا کہ میں نے اس نور میں اس نور کی روشنی میں اس اجالے میں ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا حضرتِ آمینا فرماتی ہے اتنا زیادہ اجالہ ہوا اتنی زیادہ روشنی اس نور کے اجالے میں میں نے ملک شام کی عمارتوں کو دیکھ لیا مصطفیٰ آئے اجالے ہو گئے مصطفیٰ آئے روشنی پھیل گئی مصطفیٰ آئے نور پھیل گیا یہ میرے آقا کی آمد ہے اب ذرا آگے بڑھو اب میں تمہیں لے کے چلتا ہوں شہر جیلان اللہ اکبر کبیرہ ایک بھرانہ ہے سیدوں کا اس گھرانے کے اندر ایک بچے کی بلادت ہو رہی ہے کس کی بلادت پیرانے پیر کی بلادت ہو رہی ہے پیرانے پیر روشن رمیر حضرتِ سرکار غوثِ آزم کی بلادت ہو رہی ہے اللہ اکبر بچ بھی بھی کیسی ہے گاؤں بھی کیسا ہے کیسی جگہ پر آپ پیدا ہوئے اس گاؤں کے اندر لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ صبح کو نمازِ حجر کے لیے جب اٹھتے تھے تو ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں میں مسجد نسلا جاؤں غوثِ آزم جہاں پیدا ہوئے اس بستی کے لوگوں کا حال یہ تھا آج ہمارے ہاں تو کچھ صبح کو اٹھتے ہیں ہمارے کھر میں حال یہ ہو گیا کہ رات کو سوئیں گے نہیں صبح کو اٹھیں گے ہم روزانہ جلسہ کر کے جب سفر کرتے تو ہمیں غیر مسلموں کی عورتیں ان کی بچے سڑکوں پر باگتے دوڑتے ملتے 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 ورزش کرتے اور ہمارے کھر کو یادی آزم نہیں آتے چند گھنڈے مسجدوں کے پاس تو نظر آتے چند بھوڑے لوگ بس وہی بھوڑے چند لوگ ہیں جو مسجد میں بچارے چائم سے چلے جاتے ہیں مگر حال دیکھو عزیزو سرکار غوثِ آزم جہاں پیدا ہوئے بحث ہوتی تھی کون پہلے صبح کو اٹھے گا کون تحجد میں سب سے پہلے اٹھے گا پھر بھی جائے گا لیکن عزیزو جس دن سرکار غوثِ آزم پیدا ہوئے وقت بھی وہی ہے رات کا آخری حصہ ایک دروازہ کھلا شخص باہر نکلا اس نے جب باہر دیکھا اس نے دیکھا روشنی پھیل گئی اجالہ ہو گیا اسے لگا آج میں سب کے بعد میں اٹھا ہوں سارے اٹھے گئے نماز کو چلے گئے اس نے خیال کیا سارے لوگ اٹھ کر نماز کو چلے گئے آج میں شاید سب کے بعد میں بیدار ہوں سب کے بعد میں نماز کے لیے لٹھاؤں تو یہ تو اس وجہ سے پریشان تھا مگر یہ جیسے ہی باہر نکلا اس نے باہر نکل کے دیکھا تو راستوں میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا گاؤں میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اب یہ کہہ رہا ہے یا اللہ ماجرہ کیا ہے اگر میں سب کے بعد میں بیدار ہوں سب مجھ سے پہلے بیدار ہو گئے تو کہاں ہیں لوگ نظر کی ذریعاتے ہیں بات آپ میری سمجھے ہیں آپ اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہو سنو اور نہیں بھی سنو گے تو تمہاری مرضی ایسا ہوتا ہے کہ سنانے گا بھی ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر آپ چاہے جتنی کوشش کریں جب بھوک لگی ہوتی ہے آدھی کو تو آپ اسے چٹنی سے روٹی دے دوں یا آپ دو دن پہلے کا رکھا ہوا بھات اس کو کھلا دو وہ بڑے شوق سکھائے گا کیونکہ بھوک لگی اور جب پیٹ بھر جائے گا پھر آپ اس کے سامنے بریانی رکھتے ہیں وہ کھائے گا ہی نہیں بولو اور کھائے گا بھی تو پھر کیا حال ہوگا اس کا کبھی اس بریانی میں نمک کم بتائے گا کبھی کہے گا ٹیسٹ نہیں مزہ نہیں آ رہی کبھی مرچے تیز بتائے گا یہی حالی حالی تمہارا اور ہاں رہا ہے پیٹ بھر گیا ہے پورے فل ہو یہاں تک بھرے ہوئے اب تو میں زیادہ کوشش کروں گا تو مجھ میں کبھی نمک کم بتاؤ گے کبھی میں اچھے زیادہ بتاؤ گے تو بھئی میں بھی یہ چھاتا ہوں کہ بھر جیسے بھی وہ کام چل جائے چلنا چاہیے نا کام محبت سے بلیر سباناللہ سرکار غوث عظم کی محقیلیں مسکرا کر سنوئے ہیں اور ہم تو وہ لوگ حضور غوث عظم کا ذکر مسکرا کر کرتے ہیں کیونکہ ہم غوث عظم کا فیض پاتے ہیں آپ نرال شان نرالی غوث عظم جیلان سباناللہ آپ نرال شان نرالی غوث عظم جیلانی آپ نرال شان نرالی غوث عظم جیلانی بھر دو میرا دامن خالی بھر دو میرا دامن خالی غوث عظم جیلانی غوث عظم جیلانی غوث عظم جیلانナ آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آپ کو حافظ کر ڈالا یہ بھی میرے غوث کی شاہد ہے اپنے شکم میں آپ کو حافظ کر ڈالا آپ کی ماں نے اپنے شکم میں آپ کو حافظ کر ڈالا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث عظم جیلا آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث عظم جیلا یہ سب سے پہلے اٹھنے والا آدمی سمجھتا ہے میں سب سے بعد میں اٹھوں لیکن باہر دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن اجالہ اتنا ہے اسے لگتا ہے کہ ناماز کو کب کی ہو گئی ہو گئی لیکن اب ایک اور درواز ہے ایک اور شخص مکلا اس نے بھی دیکھا اتنا اجالہ ہے شاید دن ہو گیا لوگوں نے نماز پرڑی میں سب کے بعد میں اٹھا لیکن اس نے ایک اور کو دیکھا ایک ایک کر کے لوگ بیدار ہوتے رہے اور اس تجسس میں تھے کہ اگر ہم لوگ اب اٹھے ہیں تو کیا سارے ہی سارے پورے بستی کے لوگ ہی اٹھنے میں لیٹ ہو گئے سب کے سب دیر میں اٹھے آج تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم سب لوگ دیر میں اٹھے ہیں دن پھیل گیا ہے تو پہلے وقت گئی انتازہ کرو کہ وقت ہوا کتنا نماز کا وقت نکل گیا یا رہ گیا کیا حالات تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کے پیارے دیوانو اب ان لوگوں نے دیکھا وقت کو جب چاچا تو پتا لگا ابھی تو نماز کا وقت بھی نہیں ہوا ہے کہنے لگے اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو اتنا اجالہ کیسے آج اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو اتنا اجالہ کیسے ہو گیا یوں لگتا ہے جیسے دن چڑ گیا ہے جیسے دن پوری طرح سے نکل آیا ہے مگر حیرانے بھی تو نماز کبھی وقت نہیں ہوا انہوں نے کہا یہ تو محسوس کرو یہ اجالہ کس طرف سے آ رہا ہے یہ روشنی کس طرف سے آ رہی ہے یہ نور کس طرف سے نکل رہا ہے غور کرتے ہوئے آگے بڑے جب یہ دیکھتے ہوئے آگے بڑے کہ یہ نور کہاں سے پھیر رہا ہے یہ اجالہ کس طرف سے ہو رہا ہے عزیز آنگی رامیوں قدر گوھر کرو جب یہ حصور کو رکھتے دیتے آگے بڑے کہ اجالہ کس طرف سے آ رہا ہے تو یہ پہنچ گئے سرکاروں سے آدم کے مکان پر پہنچ گئے آگ کے مکان پر جا کر دیکھا اب انہوں نے دیکھ لیا اس مکان سے اجالہ نکل رہا ہے اس مکان سے یہ روشنی نکل رہی ہے اس مکان سے یہ نور پھیل رہا ہے اب انہوں نے دروازے پر جس تک دیتی اندر سے کنیز نکل گئے آئی انہوں نے معلوم کیا اے کنیز یہ بتا اس گھر سے اجالہ جو نکل رہا ہے کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے یہ گھر کس کا ہے اس کنیز نے بتایا اے لوگو یہ گھر سیدوں کا گھر ہے یہ گھر ہر حضرت موسیٰ جنگی دو اس کا گھر ہے کہنے لگی سنو سنو بچہ یہ ہے اس گھر سے جو اجالہ نکل رہا ہے اس گھر سے جو نور پھیل رہا ہے اس گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس بلچے کی شان یہ ہے وہ بچہ دنیا میں آیا ہے ہر طرف در جالے ہو گئے ہیں سرکار غوث آدم دنیا میں آئے ہیں دنیا روشن میرے آقا مکہ میں پیدا ہوئے تب بھی اجالہ غوث آدم ادھر پیدا ہوئے تب بھی اجالہ تو پتا لگ گیا نانا کی جو شان ہے نانا کا جتنا بلند مقام ہے تو نواسہ بھی نانا سے ہی ہے تو نواسے کو بھی اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی ہے نواسے کو بھی اللہ نے خوب عزتیں عطا فرمائی ہے تو بھرے لی سے آواز آگئی تاجدار اہل سنت نے فرما دیا تمہارے میرے امام نے کہہ دیا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نور تیرا سب گھرانا نور کا یہ مصطفیٰ کا گھرانا ہے حضور کے شہزادے کا نام غوث اعظم آؤ دیکھو ذرا غوث اعظم کی شام دیکھو غوث اعظم خدا کی قسم میں آپ بچ پر نظر ڈالیں کتنا پیارا بچ پر حضور غوث اعظم ابتدائی تعلیم در میں حاصل کیے نانا نے تعلیم دیئے اور دیکھو حضور غوث اعظم خود بھی ولی ان کی ماں بھی ولیہ والد باپ وہ بھی ولی نانا بھی ولی پھپو بھی ولیہ سارے ولیہ وہ غوث اعظم پیدا ہو گئے ادھر لوگ کنفیوز تھے رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا آج روزہ ہے یا نہیں چاند دیکھا نہیں تھا بادل کی وجہ سے ابھی وہ تن چاند نہیں دیکھتا تو ہم پریشان ہوتے روزہ رکھتے یا نہ رکھتے لوگ کنفیوز تھے کہ بھئی چاند ہوا کہ نہیں لوگ آگئے حضرتِ ابو سالِ موسیٰ جنگی دوست دو دروازے پر کیونکہ شہرت عام ہو گئی تھی جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی شان یہ ہے سہری میں دودھ پیتا ہے دن میں نہیں پیتا پھر افتار میں پیتا ہے اے لوگوں پیدا ہوئے تو سہری میں دودھ پی کر دن میں نہیں پیا مطلب امت کو میرے آقا کی امت کو اور اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا کہ دیکھو غوثِ آزم دنیا میں آیا ہے تب سے پیغام دے رہا ہے کہ روزوں کی اہمیت ہے روزوں کی فرضیت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھ لو غوثِ آزم زم پیدا ہوئے ہیں ماں کا دودھ سہری میں پیتے ہیں دن میں نہیں پیتے پھر افتار میں پیتے ہیں تاکہ میرے غلام سمجھ جائے ہر حال میں روزہ رکھنا ضروری ہے اچھا تعلین حاصل کی شروعاتی اس کے بعد میں پھر میں کہنے لگے اممہ مجھے باہ جانا پڑھنے اممہ نے اممہ نے کچھنے کیونکہ حضور کا فرمان علم حاصل کروں ماں کی گوت سے قبر کیا ہو حضور کا فرمان علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے مطلب چاہے جتنی جو جانا پڑے تو اب اب ہماری ماں تو بچوں کو سینے سے لگا کہتی ہے میں نہیں میرا لال میرا ساتھ رہے گا میں دون نہیں بھیجی ہوں غوث آزم کی احمی نے کٹھی کے بیٹا پھر چلے جاؤ علم دین حاصل کرنے کلی سرکار غوث آزم کی ماں نے آپ اندر کو نا چالیس اشرفیاں یہاں اندر کو آپ نے رکھ کر اس کو سی دیا صدری کو فرمائے جاؤ بیٹر کافلے کے ساتھ میں آپ روانہ ہو گئے کافلے پہ راستے میں حملہ ہو گئے راستے میں تگھات لگائے ہو گئے کافلہ جب وہاں پہنچا کافلے پہ جب حملہ ہوا ڈانٹوں نے نشن کیا سب کا مانک چھوننے لگے لگے جس کے پاس جو تھا ڈانٹوں نے سب لے لیا سب چھوٹی لیا ایک ڈانٹوں کو سے عظم سرکار کے پاس آیا چھوٹے ہیں بچے اب ایک بچے نے ناشری پڑی آپ نے سنیا ہم نے حوصلہ بھی بچے کا بڑھایا اس بچے کے ماباپ کو مبارک بارد بھی میری طرف سے اور ایک گزارش بھی ہے مبارک بارد اس لیے کہ آپ نے اپنے بچے کو شکرو سے ہی دنیا کی گانے اور دنیا کی تمام فاش باتوں سے بچا کر حضور کی نات پڑھنے والا بنایا دیا اس لیے مبارک بارد ہے اور سجیشن میری طرف سے یہ ہے مشورہ میرا یہ ہے کہ بچے کو ذرا اسٹیج سے دور ہی رکھنا کیونکہ ابھی یہ عمر چھوٹی ہے پہلے تھوڑا اس کو پڑھائیے تعلیم دیجئے پھر اس کے بعد میں اس کا ایک وقت جب اپنا آ جائے گا تو یہ پھر اس جگہ پہ آئے گا پھر اپنا دنیا کے سامنے اپنی آواز کے ذریعے حضور کی ناتیں پیش کرے گا سنائے گا سب کچھ کرے گا لیکن پہلے بچوں کو تعلیم دیجئے بہت اچھا لگا مجھے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر کو خیر و آتی سے در آسکر بچوں کو پڑھانا ضرور ہی تو حضور غوثی آدم چھوٹے ہیں پڑھنی کلنی تو گئی تو گئی تو تاجدار مدینہ والی یہ کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کے عاشقوں سنو ایک ڈاکو آیا ڈاکو نے دیکھا سرکار غوثی آدم کی چہرے کو ڈاکو نے دیکھا تو پہلے تو وہ کچھ دیر دیکھتا رہا غوثی آدم نے فرمایا کیا ہوا آپ کہنے لگا بچے آپ کے چہرے پر نظریں بڑی تو نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہتا کہنے لگا بچے آپ پڑے پیارے ہو آپ کے چہرے میں کشش ہے سرکار غوثی آدم نے فرمایا کہ آپ ڈاکنے ہو لوگوں کا مال موٹ رہے ہو تو چلو کام کرنے ہو دیکھو دیکھو سرکار غوثی آدم کا بچپنے آپ نے فرمایا تمہارا کام نوٹ نائر دو مال چھین نائر دو اس نے کہاں ٹھین کے میں جاتا ہوں تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہوں اس نے نہیں لوگے کچھ ہسنے لگا ڈاکو کہنے لگا بچے تمہارے پاس کیا رکھا ہے تم سے کیا نو تمہارے پاس کیا ہے تو سرکار غوثی آدم نے فرمایا کون کہتا ہے نہیں ہے میرے پاس کا کیا ہے آپ نے فرمایا چالیس اشرف جہاں ہیں میرے پاس کہنے لگا کہاں ہیں کہ میری امین نے میری صدری پر سکی کر رکھ دی وہ ہسا ہس کے بولا بچہ ہے ویسی کہہ رہا ہو اس کے پاس کہاں سے چالیس اشرف جہاں ہیں ڈاکو ہس کے گیا چلا گیا دوسرا آیا انہوں نے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے کون کہیں چالیس اشرف اچھا کوئی چور کسی کے پاس آگے کہے کیا ہے تمہارے پاس تو آدمی بتاتا ہے چھپاتا ہے بھولو چھپاتا ہے نا ہر آدمی چھپاتا ہے مگر یہ بچہ کہتا ہے کہ ہاں ہے کہہ رہا ہے چالیس اشرف جہاں ہیں ڈاکو نے کبیٹے مجھے بتاؤ 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 سرکار ہو سے آدم نے فرمایا ہاں ہاں میرے پاس چالیس اشرف جہاں ہیں کہاں ہیں کہاں میری صدری کے اندر میری ماں نے جب مجھے رخصت کیا تھا میری صدری میں اندر چالیس اشرفیاں ڈال کسی دیا تھا کہاں تو بیٹا ہر کوئی اپنا مال چھپاتا ہے تم کیوں بتا رہے ہو سارے لوگوں سے اپنا مال چھپاتے ہیں تم بتاتا کیوں رہے ہو سرکار ہو سے آدم نے فرمایا سنو جب میں گھر سے نکلا تھا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا بیٹا کوئی بھی حالت ہو کسی بھی حال میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا آج کل تو ہمارے ہاں اللہ رحم کرے صبح کو جیسے کوئی جھوٹ کی گاڑی آکے اترتی ہو اور لوگ اس میں سے پورے دن بس اس کو جو ہے تقسیم کر رہے ہیں باٹ رہے ہیں اتنا جھوٹ بولنا ہے اتنا جھوٹ بولنا ہے پوچھو مطلع رہے ہیں اے غوث اعظم کے ماننے والوں سرکار غوث اعظم نے بچپن میں ہی پیغام دیا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا اور ان کی مانے انہیں یہ تعلیم دی میری ماں بہنیں بیٹھیں غوث اعظم کی ماں نے بچپن سے ہی سکھایا کہ جھوٹ نہیں بولنا اب ہماری ماں کیسے سکھائیں یہ تو خود اپنے شوہر شوہر بول نہیں پانسو کپتہ شوہر کی جیب سے نکالا اب شوہر جیب میں دیکھ رہا پانسو کا نوٹ ٹھک آنگیا کہ رہا تم نے تو نہیں نکالا کہ نہیں نہیں اب بچہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ امی نے پانسو نکالے تھے پھر کہہ دیا میں نہیں نکالے تو بچہ کیا سکھ رہا ہے ماں سے یہاں پہ شوہر تو تھک گئے تھے مگر وہ جس کی بیوی نہیں پردان منتری اس نے نکلوایا ان کا سارا خزانہ جب نوٹ بندی بردی جہاں جہاں تھا مال ادھر سے نکالا جس جس ڈبے میں تھا ادھر سے نکالا ماں کی گود پہلا مدرسہ پہلی تربیت کا ماں جو کرے گی بچہ دیکھے گا سیکھے گا ماں جو بولے گی بچہ دیکھے گا وہ سیکھے گا ماں جو سکھائے گی بچہ وہ سیکھے گا ماں کی زبان گندی تو بچے کی زبان بھی گندی ہوگی 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 ماں جھوٹ بولنے والی ہوگی تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا اور اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی تو بچہ بھی قرآن کا حافظ بن جائے گا سرکار غوث آدم کی ماں کا حال یہ تھا چلتے پھرتے قرآن پڑھتی تھی اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتی تھی سوتے جاکتے قرآن پڑھتی تھی غوث آدم ماں کے پیٹ میں قرآن کی تلاوہ سنتے تھے ماں قرآن پڑھتی تھی تو پیدا ہوئے تو چودہ پاروں کے حافظِ قرآن پڑھتے ہوئے ماں نے کہہ دیا تبیٹا جھوٹ نہیں بولنے سرکار غوث آدم نے برجستہ فرما دیا کہ میری ماں نے کہا تبیٹا جھوٹ نہیں بولنے ڈانکوں کے سردار نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا ذرا دیکھو تکا صدری میں واقعی ہیں جب صدری کو پھاڑ کے دیکھا گیا تو واقعی اس کے اندر چالیس اشرف یہ رکھی ہے ڈانکوں کا سردار آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگا اتنی عمر ہو گئی ڈانکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کا مانتے ہوئے لیکن آج اس چھوٹے سے بچے نے مجھے سکھا دیا کہ انسان کیسا ہونا چاہی دل بدل گیا ڈانکوں کے سردار کر کر دل کی دنیا سے رو زبر ہو گئی کہنے لگا اے اب تل قادر سنو آپ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا میں آج سے ابھی سے توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کوئی چوری نہیں کروں گا کوئی ڈانکہ نہیں ڈالوں گا بلکہ ہمیشہ اپنے پروردگار کو راضی کر کے راضی برازہ رہوں گا توبہ کرنے تو اس کے جو ساتھی تھے جتنے ڈانکوں تھے وہ بھی کہنے لگے سردار ڈانکہ ڈالا تیرے ساتھ چوری کی تو تیرے ساتھ جب تیرے ساتھ ہم رہے ڈاہے ڈالنے میں تیرے پیچھے پیچھے رہے تُو سردار تھا تو توبہ کرنے میں بھی تیرے پیچھے پیچھے ہی رہیں گے تُو ہی سردار رہے گا اے سردار اگر تُو نے توبہ کر لی ہے تو سُن لے ہم بھی تیرے پیچھے پیچھے آئیں گے ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں اب کبھی ڈانکہ نہیں ڈالیں گے سب نے توبہ کر لی لوٹا ہوا سارا حال واپس کر دیا غوثِ آزم نے بچپن میں بھی اپنے بچپن کے اندر ڈانکوں کو توبہ کروا کے سچ بول کے سچ کی پاور بتا دی سچ کی طاقت دنیا کے سامنے رکھ دی آج کاروبار کرنے والا کہتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے کاروبار کر پارنگا ہمارے ہیں لوگ کہیں گے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام کیسے چلے گا اچھا اچھا تو پہلے لوگوں نے کاروبار نہیں کیا امام صاحب قبلہ آپ کے امام صاحب بڑے مقلی سمنتی آدھی آدھی اور مولانا نور اللہ علیہ السلام صاحب شاید چلے گا آج ہم لوگ کہتے ہیں انساں کہتا ہے بھر جھوٹ مت بولیں کہرے صاحب کچھ کام ایسے ہیں کہ جھوٹ بولنے پڑتا کیوں بھرے کاروبار کیسے چلے گا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے بھائی کاروبار خوب چلے گا تو بھر جھوٹ بول نہ بول تو کر تو نے اپنا ذہن ویسک بنا لیا تو نے اپنی منٹلیٹی ویسی بنا لیا اپنے آپ کو ویسا ہی تو نے بس سوچ لیا کہ اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو کام ہی نہیں چلے سب کچھ کام چلے گا تو جھوٹ بول نہ بول نہ بول نہ بول نہ جھوٹ سے پریز کرو سرکار غوثِ آزم نے بچپن سے یہ سکھایا اب گیاروی بھی کرتا ہو غلام بھی ہو غوثِ آزم کا اور جھوٹ بھی بولتا ہو یہ تو اس کے لیے بڑے شرم کی بات ہے یاد رکھو غوثِ آزم کے دیبانوں آج غوثِ آزم کا جلسہ سجایا ہے یہ اہد لے کے اٹھو یہ ارادہ مضبوط کر کے اٹھو کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے کہو انشاءاللہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں جھوٹ سے پریز کریں سرکار غوثِ آزم پوری زندگی دیکھیں آپ کی زندگی میں صرف یہ نہیں کہ کرامتیں ہیں آپ نے تعلیم دی ہے اپنے غلاموں تعلیم دی ہے ایک بات اور بتا کے اور پھر بات کو ختم کر دیتے ہیں وقت بھی اچھا خاص ہو گیا ہے سرکار غوثِ آزم نے اپنے غلاموں کو سکھایا ہے کہ میرے غلاموں فقط کرامتیں ہوں مت دیکھنا بلکہ میری زندگی میں میرا تقوی بھی دیکھنا میرا عمل بھی دیکھنا میری نمازیں بھی دیکھنا چالیس سال تک عشان کے بزو سے فجر کی نماز پڑی چالیس سال تک یہ معمول رہا ہاں رات کو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے تو فجر کے وقت تک قرآن مکمل کر لیا کرتے آپ آپ رات رات بر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور غوثِ آزم کا اپنے آپ کو غلام بتانے والا رات رات بر موبائل محل میں دیکھتا زندگی کو بدلو اپنے طور طریقے بدل ڈالو سیرتِ غوثِ آزم کو اپناو سرکار غوثِ آزم ساری ساری رات عبادت میں گزار دے تھے بندہ ہو بھی قادری اپنے آپ کو غوثِ آزم کا غلام بھی بتائے اور پھر نماز بھی نہ پڑتا ہوں قرآن کی تلاوت بھی نہ کرتا ہوں سارا وقت وحیات کاموں میں پدفلیوں میں گزار دا ہوں غوثِ آزم کا کردار تو یہ ہے حیرتِ غوثِ آزم تو یہ ہے کہ ہر حال میں فرائض کی ادائے گی نمازوں کی پابت دی طریقہِ مصطفیٰ کو اپنانا طریقہِ رسول اللہ پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دا شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزار دا بہت ضروری ہے یہی غوثِ آزم کی سیرت کا خلاصہ ہے اور یہی سرکار غوثِ آزم کا پیغام میں اپنے عاشقوں کے لیے عزیزانِ گرامی القدر ذات بڑی ہے ذات تو اتنی بڑی ہے خلا کی قسم مگر ذات جتنی بڑی اس ذات کا پیغام بھی اتنا ہی بڑا تو جتنی بڑی ذات میرے غوثِ آزم کی ہے اتنا بڑا پیغام بھی میرے غوثِ آزم کا ہے آؤ جلدی سے آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں سرکار غوثِ آزم کی شان سنو ایک بہت بڑا نام میں آپ کو بتا رہا ہے حضرتِ توقتن شاہ امبالوی رحمت اللہ امبالا کے لینے والے بہت بڑے ونی گزر ہیں امبالا جو پنجاب میں ہے وہاں کے اس سرزمین سے بہت بڑے ونی گزر ہیں حضرتِ توقتن شاہ امبالوی محمد اللہ انہوں نے نقل کیا کہ ایک نوجوان تھا وہ نمازیں پڑھتا تھا عبادتیں کرتا تھا ایمان و عقیدہ بھی درست درست تو اسے ایک دن خیال آیا کسی دیاد کرانے والا تھا جو زرغوثِ آزم کا شہر ہے جیلان اس کے آس پاس کے کسی دیاد کرانے والا تھا گاؤں 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 تو اسے خیال آیا کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں مگر میرا پیر کوئی نہیں تو اسے یہ فکر تھی کہ میرا پیر کوئی نہیں ہے اور پیر اگر کوئی نہیں ہے تو اسے خیال آیا کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں کوئی میرا پیر ہو تاکہ میرے ایمان کی حفاظت ہو نہیں رہے تاجدارِ را دینہ والی کائنات مصطفیٰ جانِ رحمت کے غلابن ہو جوان اپنے اپنے دل میں یہ خیال کر کے کہ پیر ہونا چاہی بیٹھ جو بھی بیٹھ جو بیٹھ جو آرام سکتا ہوں پھر دس منٹ میں سارے کاموں نے کو کرنا رہا ہوں اسے خیال آیا کہ میں کسی سے مرید ہو جاؤں تاکہ میرا پیر ہر موڑ پر ہر قدم پر میرے کام آئے تو سوچنے لگا میں تو گاؤں کا رہنے والا چلو شہر چلتا ہوں وہاں پہ بغداد چلتا ہوں بغداد کے قریبی کسی گاؤں کا تھا کہا بغداد چلتا ہوں وہاں پہ بڑے اردہ کبنی ہے وہاں کسی کو اپنا پیر بنا لوں وہاں کسی سے مرید ہو جاؤں گا تو اس نے سوچا کہ اب میں پیر بناؤں گا لیکن کیسا میرا پیر ہونا چاہیے تو اس نے اپنے دماغ میں تین باتیں سوچا کتنی تین باتیں سوچا امام صاحب کہ میرا پیر کیسا ہونا چاہیے پہلی بات تو اس نے یہ سوچی کہ میں اپنا پیر سے بناوں گا جو پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہوگا تو پیر کی ایک کوالٹی دیکھنی چاہیے نماز بڑھتا ہے کی نہیں بڑھتا ہے ایک بات بتاؤں میں آپ کو آپ حیران ہوگا صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے تین دن تک تہجد کی نماز چھوڑ دی صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس ولی نے تین دن تک تہجد کی نماز چھوڑ دی وہ منصبِ ولایت سے نیچے آ جاتا ہے تم کسے ولی مانتے ہو تم تہگر مانتے ہو میں نہیں بتا کے جاؤں گا ولی کسے مانتے ہو صوفیہ فرماتے ہیں تین روز تک اگر کسی نے سہجد کی نماز چھوڑ دی منصبِ ولایت سے نیچے آ گیا بغیر نماز کے ولایت کا تصم بھئی ممکنی نہیں سوالی پہلنگ نہیں تو پیر بناتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میرا پیرہ نمازی ہے یا نہیں اگر پیر نمازی نہیں تو پیر ہو ہی نہیں سکتا پیر ہے تو اس نے خیال کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو اپنا پیر بناؤں گا جو نمازی ہوگا دوسری بات اس نے یہ خیال کیا کہ پیر اسے بناؤں گا جو اپنے گھر پہ وضوح کر کے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں یعنی مسجد کا پانی بھی اپنے وضوح کر کے اسے بناؤں گا اپنے گھر سے وضوح کر کے پھر مسجد میں جاتا ہوگا اور تیسری بات خیال کی کہ اگر گھر سے بھی وضوح کر کے نہیں جاتا ہوگا تو کم ایسا تو ہو کہ ہر سے اپنے برطن میں اپنے لوٹے میں پانی اپنے گھر سے لے کر جاتا ہو پھر مسجد مجھا کہ اس سے وضوح کر لیتا ہو وہ آدمی میرے پھر اس کو پیر بناؤں گا کہوں کا رہنے والا تھا دیہاتی تھا چل پڑا پرداش شریف اس نے تین بات سو چلی چلیر کیسا ہو جب یہ بغداد پہنچا ایک آدمی اسے نظر آیا نماز کو جا رہا تھا داڑی بہترین گھلیا نمازی اس نے کہا بس لو پہلی شرط تو یہی پائی گئی جو یہ آدمی مجھے ملا ہے پہلی شرط تو اس میں یہی پائی گئی نمازی ہے اور دوسری بات اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برطن میں لوٹا اس میں پانی ہے کہا بھئی یہ پانی اور یہ لوٹا کہا کہ اس سے میں وضوح کروں گا کہا تو تم مسجد کی پانی سے وضوح نہیں کہ نہیں میں اپنے گھر سے لے کر جائے اسی وضوح کروں گا تو اس نے کہا میری شرط تو پوری ہو گئی میں صحیح تو پیر چاہتا تھا کہ نمازی ہو یا تو گھر وضوح کر کے جاتا ہو گھر بھی نہ کرتا ہو تو کم سے کم اپنے گھر سے برطن میں پانی لے کر جائے پھر اس سے وضوح کر کے نماز کرتا ہو اس نے کہا میری شرط تو پوری ہو گئی یہی پھر میرا میرا اس نے اس آدمی کو پکڑ لیا نوجوان نے کہنے لگا آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے یہ جو نماز کو جا رہا تھا یہ کوئی کام کوئی ولی نہیں تھا کوئی پیر نہیں تھا اس نے کہا بھائی تو بھائی جو چھوڑ مجھے جانے دے خدا میں نماز پڑھوں نہ تو اپنا کوئی اور پیر دیکھ لے مگر یہ نوجوان کہنے لگا نہیں میری جو شرطیں وہ آپ کے اندر میں نے دیکھ لی آپ ہی میرے پیر ہو مجھے اپنا مرید بنا لی یہ پیچھے پڑھ گیا مجھے اپنا مرید بنا لی اس نے بھی جان چھوڑانے کیلئے کٹ ٹھیک ہے چل یار مرید بن جب مرید بنا لی اب جب مرید بنا آیا تو یہ پیر صاحب اب مجھے میرا کام بھی بتا دو میری ڈوٹی کیا ہو تو جو پیر تھا ہی نہیں در ہت مگر مرید کر لیا تھا جان چھڑانے کو اب اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی کام ہو گیا پھر ہی میں ایک نوکر مل گیا اب یہ کہ رہا مجھے میری بتا تو اس نے کہ کام کر تجھے روزانہ جنگل جانا لکڑیاں کٹ 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 مرید روز جاتا روز لکڑیاں کٹ کٹ کلاتا یہ تو سمجھ رہا تھا پیر کی خدمت کر رہا ہوں میرا مقام بلند ہو جائے گا اور وہ جو پیر ہی نہیں تھا وہ سوچ رہ تھا چلو مز آ گیا فریک کنو کر مل گیا روز کام کر مگر سنو میرے عزیزو ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آیا اپنی لکڑ ایک دن یہ لکڑیاں کٹ کٹ گر سے گیا جنگل میں جب یہ پہنچا اس جنگل میں ایک روز اس نے پیران پیر روش ضمیر سرکار غوث آزم کو دیکھ دیا اس نوجوان کی نظر سرکار غوث آزم کے چہرے پہ پڑی جیسے غوث آزم سرکار کے چہرے کو دیکھا دیکھتا رہ گیا چہرے کی نورانیت چہرے کی کشش دیکھا تو دیکھتا رہ گیا اس نے جلدی سے نظریں ہٹ اور دل ہی دل کہنے لگا چلو ادھر سے جلدی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اتنے پیارے چہرے کو دیکھ کر ان کا یہ حس دیکھ کر ان کا یہ پیارا خوبصور چہرہ دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ دل بدل جائے دل بدل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو جو پیر ہے اپنا جس کے ہم مرید ہیں کہیں ایسا نہ ہو اسے چھوڑ بیٹھے اس کی کیونکہ طبیعت کچھی جا رہ ہے اس طرف اب اس نے کہا چھوڑا یہ چلا تو سرکار غوث عظم نے فرمایا ادھر کہاں چلا کہنے لگا جی میں جا رہا ہوں کہا کیوں کہا آپ کے پاس اگر آیا آپ کے پاس اگر رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کی غلامی کو اختیار کر دوں گا جو میرا پیر ہے کہیں ایسا نو میں اس کو چھوڑ بیٹھ سرکار غوث عظم نے تیرا پیر اس نے بتایا جو حضور وہ فلا وہ میرا پیر تاج دار پر تاج سرکار غوث عظم نے مراخبہ کیا آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرما یا جس کو تُو نے پیر مانا ہے وہ کوئی ولی نہیں ہے کہنے لگا حضور کیا فرق پڑتا ہے آپ کے لیے وہ ولی ہو یا نہ ہو مگر میرا تو پیر ہے پیر مگر 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 تو پیر ہے اتنا سنات سرکاروں سے عظم کو اس مرید پیار آ گیا آپ نے فرما یا پیر بھلے ہی اس کا پیر ہے یا نہیں مگر مرید واقعی لا جواب ہے مرید میں کوالٹی سرکار وہ سے عظم نے فرما یا اے نوجوان تجھ پہ مجھے بھی آ رہا گیا تیری افتیت سچی تیرا اپنے مرید اپنے پیر کے لیے لگاؤ سچا آپ نے فرما یا اب تک تیرا پیر ولی نہیں تھا مگر سر لے ہوتا تو یہ ہے پیر کی وجہ سے مرید باکمال بنتا ہے غوث عظم نے فرما مگر تک پہلا مرید ہے کہ تیری وجہ سے تیرے پیر کو باکمال بنایا جائے گا غوث عظم نے فرما یا وہ کوئی ولی تو نہیں وہ کوئی نے آج تیری حقیدت کی وجہ سے تیرے پیر کو جو کو جو نہیں ہے آج سے ولایت عطا کی جا رہی ہے اے لوگو اور کرو ایک مرید کی سچی عقیدت نے پیر کو باکمال بنا دیا تو میرے عزیز سوچو یہ شان ہے خدمت گار کی یہ شان ہے خدمت گار کی مخ تار تار عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت گار کی مخ تار عالم کیا ہوگا ارے ہر کوئی فدا ہے دن دے کے دن آسیروں 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 یہ میرے غوث شان ہے سرکار غوث آسیروں سے یوں ہی آپ اور ہم سب محبت کریں بڑی بڑی بڑا دربار ہے جو اس دربار سے جڑے گا ان کے نام کو تھامے گا یہ قیل فیض پائے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور غوث آسیروں آپ کو مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کی ان کا وش